مہوہ مہترہ مہوہ مہترہ کو نوٹس جاری کر پوچھا کہ انہوں نے بنگلہ خالی کیوں نہیں کیا سمپدہ ندیشالہ نے مہوہ سے تین دن کے اندر جواب دینے کو کہا ہے اگر مہوہ نے بنگلہ خالی نہیں کیا تو سمپدہ ندیشالہ بنگلے کو جبرن خالی کروا سکتا ہے ایسا اس نے پہلے بھی کئی بار کیا ہے جب چناؤ ہارنے کے بعد بھی نیتاؤں نے بنگلہ خالی کرنے سے انکار کیا سب سے بڑا معاملہ چودری عجید سنگھ کا تھا جو چناؤ ہار جانے کے بعد بھی بنگلہ خالی نہیں کرنا چاہتے تھے آخر کار پولس کو ان سے بنگلہ خالی کروانا پڑا ترنمول کانگریس کے سنصد مہترہ کو پچھلے سال آٹھ دسمبر کو لوگ سبح سے نشکہ ست کر دیا گیا تھا ان سے سات جنوری تک بنگلہ خالی کرنے کو کہا گیا تھا کیونکہ ان کا آونٹن رد کر دیا گیا تھا ڈی او ای نے انہیں اب تین دن میں کارن بتاؤ نوٹس جواب دینے کے لیے کہا ہے سوطروں نے بتایا کہ مہوا مہترہ کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کر جواب مانگا گیا ہے انہوں نے ابھی تک اپنے سرکاری بنگلے کو خالی کیوں نہیں کیا ڈلی ہائی کورٹ نے چار جنوری کو ترنمول کانگریس کی نیتا کو انہیں آونٹن سرکاری آواز میں بنے رہنے کے ساتھ ڈی او ای سے سمپرک کرنے کو کہا تھا لوگ سبھا سے نشکاسن کے بعد آونٹن رد ہونے کے کارن ساتھ جنوری تک سرکاری بنگلہ خالی کرنے کے نردیش کو مہوا مہترہ نے چنوٹی دی تھی اس پر سنوائی کرتے ہوئے جسٹس سبرمنیم پرساد نے کہا کہ نیموں کے مطابق اصادھارن پرسیتیوں میں عدھکاری شلک کا بھکتان ویکتی کو چھے مہینے تک رہنے کے انمتی دے سکتے ہیں کورٹ نے مہترہ کو اپنی یاچے کا واپس لینے کے انمتی دی اور کہا کہ اس نے ماملے کے گوندوش پر کوئی چپنی نہیں کی ہے اس میں کہا گیا کہ سمپدہ ندیش آلہ ہے اپنے ویویک سے اس ماملے میں فیصلہ کرے گا مہوا مہترہ کو کتھت طور پر اڈانی سموہ سے سمبندیت سوال پوچھنے کے لئے دوبائی کے ایک ویکتی کو سنسد کی صدستہ سے لمبندیت لاغن ویورن ساجہ کرنے کے ماملے میں سنسد کی صدستہ سے نشکاست کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے مہوا مہترہ کی سنسد صدستہ رد کرنے کے فیصلے کو چنوٹی دینے والی اس کی آشکہ پر تین جنوری کو لوگ سبح مہا سچیب کو نوٹیس بھی جاری کیا تھا لوگ سبح مہا سچیب کی اور سے پیش سولیسٹر جنرل توشار مہتا نے کہا تھا کہ تین سپتہ کے بھی تر جواب داخل کریں اس ماملے میں اگلی سنوائی گیارہ مارچ سے شروع ہونے والے سپتہ سے ہوگی موسیقا